اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں سید فازل بخاری آج کا جو ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نیوز پیپر پڑھنا ایک سی ایس ایس کینڈیڈیٹ کے لیے کیوں ضروری ہے ویڈیوز پیپر پڑھنا ایک سی ایس ایس کینڈیڈیٹ کے لیے کیوں ضروری ہے تو اس کے لیے میں آپ کو چھے باتیں بتاؤں گا آپ پرسائز کر کے ساری چیزوں کو چھے پوائنٹس میں میں نے ڈیوائٹ کیا ہے فائدوں کو آپ ان چھے پوائنٹس آپ لکھ لیں اپنے پاس تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کتنی زیادہ امپورٹنس ہے نیوز پیپر پڑھنے کی آپ کے لیے سی ایس ایس کی تیاری کے سفر میں تو آپ ایک کنڈیڈیٹ جو سی ایس ایس کا ہوتا ہے اس کو ویسے بھی نیوز پیپر کا ایڈکٹیڈ ہونا چاہیے نیوز پیپر کے لیے اور اس کو نیوز پیپر کا نشاہ ہونا چاہیے آپ اگر ایک دن نیوز پیپر نہیں بڑھتے تو آپ کا آپ کو تکلیف فیل ہونی چاہیے آپ کا جو ہے سرچکرانہ چاہیے کہ مجھے نیوز پیپر آج نہیں ملا اتنا زیادہ اچھا نشاہ بنا لیں نیوز پیپر کو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوئے چھے چیزیں ہیں میں آپ کے ساتھ discuss کر لیتا ہوں نمبر ون جب سی ایس ایس کا اسپیرنٹ جو ہوتا ہے وہ سی ایس ایس کی تیاری شروع کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلا بڑا مسئلہ ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ کا کیونکہ انگلیش بعض اوقات ہماری یونیورسٹیز میں جو ہم لوگ ہوتے ہیں موسٹلی آئی بیٹ نہیں ہے کہ ہمیں کتابیں پڑھائی جائیں ہمیں نوبلز پڑھائے جائیں ہمیں اچھی اچھی جو اکیڈمک بیکگراؤنڈ کافی جو ہے گریجویٹس اس طرح ہوتے ہیں سی ایس ایس کے اسپیرنٹ جن کا بیگراؤنڈ کو اتنا اچھا نہیں ہوتا تو ان کو وکیبلری کے بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ جو نیوز پڑھا آپ کا حل کرتی ہے وہ ہے آپ کا وکیبلری آپ کی وکیبلری آپ کی ریڈنگ کے لیے بھی کام آتی ہے اور آپ کی رائٹنگ کے لیے بھی کام آتی ہے نمبر ٹو نمبر ٹو جو چیز ہے میں نے جو ڈیوائیڈ کیا اس کو وہ آپ کو فائدہ دیتی ہے ایکسپریشن میں اب سی ایس ایس کیا پیپر وہی اچھے نمبر لے لیتا ہے بندہ وہی اچھا نمبر سے پاس کرتا ہے جو اچھے طرح کیسے ایکسپریس کر سکے اپنے تھوٹس کو اپنے آرگیومنٹس کو اپنے جو بھی چیز میسج کرنے کرنا چاہتا ہے جو بھی پیپر کا آنسر دینا چاہ رہا ہے جو ایسے کو اٹیم دینا چاہ رہا ہے اس کی ڈیلیوری ایسی ہو کہ اگلے جو پڑھنے والا ہے اس کو اس کو سٹاپ نہ لگے وہ کنفیوز نہ ہو ایکسپریسیو ہو ایکسپریشن بڑے خوبصورت قسم کی ایکسپریشن جو ہمارے نیوز پیپر میں ایڈیٹوریل اور اپینین لکھنے والے رائٹرز لکھتے ہیں آپ وہاں سے بورو کر سکتے ہیں آپ ان کو کریم کر سکتے ہیں اور اپنی لینگویج میں استعمال کر سکتے ہیں نمبر تھری جو چیز ہے اس کے لیے بھی ریکوائیڈ ہے آپ کی جرنی میں بڑے آسانیاں آپ کے لیے پیدا گر گی وہ ہے آپ کی نولیج اب اگر آپ ڈیلی بیسیس پہ آپ ہی بیچوال ہیں نیوز پیپر پڑھنے کے تو آپ کو اس بندے سے زیادہ نولیج ہوگی جو نیوز پیپر نہیں پڑھتا نیوز پیپر پڑھنے والے بچے کی انگریزی کے ایکسپریشن انگریزی کی وکیبلری اور انگریزی کی اور سی ایس ایس کے بارے میں کرنڈ افیٹس کی نولیج اس بندے سے زیادہ ہوتی ہے جو نیوز پیپر نہیں پڑھتا تو آپ اگر نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں تو ڈیلی اس میں کوئی نہ کوئی ریپورٹ آتی ہے کوئی نہ کوئی پالیسی آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے فار ایس 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 پیپر پاکستان آگیا آپ نے اس کے ہائی لائٹس جو انیوز پیپر میں آیا آپ پر پاس لکھ لیے آپ نے جنڈر گیپ پہ ریپورٹ آگئی وہ لکھ لیے پر ریپورٹ آگئی وہ لکھ لیے these are just examples تو اسی طرح daily basis پہ کچھ نہ کچھ آپ کے پاس data collect ہوتا ہے آپ کے knowledge آپ کے ایسے میں آپ کے باقی سبجیکٹس میں بہت زیادہ کام آتی ہے نمبر تیسرا جو فائدہ ہے نیوز پیپر پڑھنے کا وہ ہے آپ کی analytical abilities اب css کا candidate اچھا candidate وہ ہوتا ہے جس کے پاس thinking power ہو جس کے پاس poverty of thoughts نہ ہو جو creative ideas جس کے ذہن میں ہو اور جو سوچ سکے ایک topic کو different angles میں اور آپ کا جو اخبار پڑھنے والا بچہ ہوتا ہے subconsciously اس کے دماغ میں چیزیں اس طرح چل رہی ہوتی ہیں کہ he starts thinking آپ کے جو editorial ہیں جو opinion ہیں وہ بہت اچھے writers ان میں لکھتے ہیں down newspaper میں تو آپ کے subconscious mind ایک طرح سے trend ہو رہا ہوتا ہے چیزوں کو different angles میں لے کے جانے میں ان کو thinking کرنے میں آپ کی analytical abilities جو ہیں وہ آپ کی پولیش ہوتی ہیں اور آپ آپ اپنے پیپر میں اچھا پر فارم کھا جاتے ہیں چوتھی چیز جو آپ کو نیوز پیپر سے ملتی ہے ڈیلی ڈان میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا آپ کو اس سے جو چیز ملے گی وہ ہوگا آپ کا کمپریہنشن پاور اب جو آپ کا پریسی ہوتی ہے آپ کی کمپریہنشن ہوتی ہے کمپوزیشن کی بیپر میں اور آپ کے کوششنز اس طرح سے فریم کی ہوتے ہیں کہ جو بندہ ان کو کمپریہنڈ نہیں کر پاتا جو بندہ ان کو سمجھ نہیں پاتا وہ ان کو کریک نہیں کر پاتا اور اچھا آنسر دے نہیں پاتا تو کمپریہنشن پاور آپ کا بڑھے گا آپ چیزوں کو ایک بار ریڈ کر کے اگر سمجھ جاتے ہو تو یہ اس سے جتنی زیادہ ریڈنگ کریں گے آپ اگر نیوز پیپر کی ریڈنگ کریں گے تو آپ کا کمپریہنشن پاور بھی بڑھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہلے میں نے وائدہ ہوئے وہ بھی ہوں گے پانچویں چیز جو میں آپ کو جو میں نے ڈیوائٹ کیا ہے اس کے فائدے پانچویں چیز یہ ہے پانچویں چیز جو فائدہ آپ کو نیوز پیپر پڑھنے سے ملے گا وہ یہ ہوگا کہ آپ کے رائٹنگ سکلز ڈیولپ ہوں گے اب جو ریٹن اگزیم ہے سی ایس ایس کا جو سی ایس ایس کا ریٹن اگزیم ہے وہ آپ بغیر رائٹنگ سکلز کے انگلیش رائٹنگ سکلز کے پاس نہیں کر سکتے آپ کے بارہ کے بارہ پیپرز لکھنے والے ہیں اور تین گھنٹے میں آپ نے ایک پیپر لکھنا ہے دن میں دو گھنٹے ہیں آپ کیا کرتے ہیں کہ اگر نیوز پیپر پڑھ کے آپ اس چیزوں کو لکھنے کی عادت ہے اپنی طریقے سے اپنے الفاظ میں تو آپ کو اس سے رائٹنگ پریکٹس ڈیلی بیسز پر کر سکتے ہیں آپ کو ٹاپکس ڈیلی بیسز پر ملتے ہیں تو آپ کی جو ہیں رائٹنگ سکلز پولش کرتی ہے نیوز پیپر پانچ چھٹا اور آخری جو اس کا فائدہ مجھے جو مجھے جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں سی اے سی اے سی کے کافی کینڈیڈیٹس they are not good readers before starting the preparation of سی اے سی اے سی and it's normal doesn't matter تو ان کو انہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوتی ان کو پڑھنے کی عادت نہیں ہوتی تو یہ نیوز پیپر آپ کو ٹرینڈ کرتا ہے انٹریسٹ ریولپ کرتا ہے آپ کا ریڈنگ میں کیونکہ نیوز پیپر ایسی چیز ہے جس پہ ڈیلی بیسس پہ ڈیفرینٹ قسم کی چیزیں آتی رہتی ہیں ڈیلی ڈیفرینٹ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ڈیفرینٹ پروگریس ہوتی ہے ڈیفرینٹ ریپورٹس آتی ہیں ڈیفرینٹ نیوز آتی ہیں تو آپ انٹرنیشنلی بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہو نیشنلی بھی ایشیوز پہ دیکھ رہے ہوتے ہو گورنمنٹ کی پولیسیز چینج ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہوتے ہو ملک کے حالات international affairs اور ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہو تو it creates interest of a candidate in reading جب آپ نیوز پیپر کے اچھے عادی ہو جاتے ہو پڑھنے کے تو آپ کو دوسرے کتابیں پڑھنے میں پھر مسئلہ نہیں ہوتا آپ کی ریڈنگ habit ڈیولپ ہو جاتی ہے اور آپ کا انٹریٹس جو ہے ریڈنگ کا بڑھ جاتا ہے اب جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی ہماری وہ ہوگی نیوز پیپر کو کس طرح پڑھا جائے ہاو ٹو ریڈ نیوز پیپر کیونکہ کافی زیادہ candidates confuse ہیں دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ گھنٹے بھی ضائع کر دیتے ہیں نیوز پیپر پڑھنے میں تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیوز پیپر کس طرح سمارٹلی پڑھا جائے جس سے آپ کا ٹائم بھی بچ جائے اور جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سو اسٹے ٹون اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تینکیو سو مچ اللہ حافظ